السلام علیکم ویلکم بیک تو میرا چینل ویلکم تو اینا در ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگا آپ لوگ اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تو جی یہاں پر میں نے آج کے ویلوگ اپنا شام سے سٹارٹ کیا تھا اور یہاں پر جی بنا رہی ہوں فرائز سب کے لئے اور کیونکہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ دل کرتا ہے کہ گھر میں ہی فرائز بنا کے کھایا جائیں بار سے تو کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن آج کل میرا فرائز کانے کو بہت زیادہ دل کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں تو خیر اس کے بعد جو ہے نا وہ میں کھانا وانا بنانے لے آگئی تھی کچن میں اور میں نے آج جو نا وہ بنگوائے تھے آلو بنگن آج کل نا میں نے تھوڑا سی اپنی روٹین چینج کر دی ہے میں نا شام میں ہی کھانا بنا لیتا ہوں جو رات میں اور مطلب تو پہر تک وہ پھر چل جاتا ہے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ختم ہو جائے رات میں تو پھر جو ہے وہ نیکس جو دوبارہ بنانا پڑتا ہے لیکن یہ کہ کوشی ہے یہ ہوتی ہے کہ رات میں بنا لیا جائے اور دن میں جو ہے نا پھر وہی چل جاتی ہے تو بس آلو بنگن جو ہے نا وہ میں نے یہاں بنا دیا تھے یہ دیکھیں مزیدار سے آلو بنگن بڑے مزید کے لگتے ہیں چاولوں کے ساتھ اور میں نے ساتھ میں جو نا بوائل رائز کر لیا تھے تو مجھے جو ہے نا آلو بنگن پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں چاول کے ساتھ کمبنیشن بہت اچھا ہوتا ہے تو بس یہاں پر رات کا کھا رہے ہیں اب کھانا کیونکہ چپس جو ہے وہ کھائے تھے کوئی چار پانچ بجے تو رات کو لیٹ ہی کھانا کھایا تھا پھر نو دس بجے تک پس کھانا وہاں نہ کھایا پھر موبائل یوز کیا پھر سو گئے تھے پھر اس کے بعد جو یہ نیکسٹے کا ویلوگ ہے میں نے آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پر جو نا کافی دن سے میں نے سوچ ہی رہی تھی کہ کچن کی جو نا کلیننگ کا ٹائم آگیا اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جالے وغیرہ پر آ جاتے ہیں مٹی ہوتی ہے سفائی کرنی پڑتی ہے آپ کو پر کیونکہ میں نے نیچے کی تو ڈیپ لیننگ میں نے آپ کے سامنے کی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا بلوگ میں لیکن میں نے اوپر کی جو نا وہ نہیں کی تھی کیونکہ بہت زیادہ پھر تک گئی تھی تو میں نے کہا تھا کسی اور دن جو نا وہ میں اوپر کی سفائی کروں گے لگ سے جب میں جالے وغیرہ ساف کرتی ہوں پھر میں اس کے ساتھ کر لیوں تو بس آج ہمت پکڑ کے کافی دن سے سوچتے سوچتے سوچت کریں آپ میں نے کہا کہ اگر میں اسی طرح ٹالتی دی نا کہ کل کروں گی کل کروں گی تو کل تو کبھی آنے ہی نہیں والا تو بس آج میں نا شروع ہو گئی تھی کیونکہ آج ہماری میٹ نے کہا تھا کہ میں تھوڑا لیٹ ہی آوں گی تو میں نے کہا چلو اچھا ہے میں آرام سے جو نا اپنی تھوڑی صفائیاں کر لیتی ہوں تو وہ آ کے پھر جو نا آرام سے اپنا جھاڑو وغیرہ لگا دے گی تو میں پھر اس طرح میں نے برش سے جو نا یہ برش بڑا اچھا ہے ہم لوگ لے کے آئے تھے نا بہت پرانا برش ہے ہمارے پاس تو جو اوپر جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا نا یہ آرام سے چلا آجاتا اور اس سے صفائیاں ہو جاتی ہیں تو بس میں نے جو ہے نا وہ ابھی عبداللہ بھی گھر پہ نہیں تھا ورنہ میں عبداللہ کو کھڑا کر لیتی پھر ساتھ اور پتیلے وغیرہ وہ پکڑ لیتا تو میں نے پھر جو ہے نا وہ بس چڑ گئی تھی میں سلی پر کیونکہ میرا ہاتھ بھی نہیں جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلو سلیپ پر جو نا کھڑی ہو جات ہوں دھیان سے کیونکہ ڈر بھی تا لگ رہا تھا مجھے آپ یقین کرتی سلیپ ہو رہی تھی نا یہ والی سلیپ تو مجھے بڑا ڈر بھی لگ رہا تھا پکڑ پکڑ کے کھڑی تھی لیکن صفائیاں کرنے بھی آپ کو پتہ کتنے ضروری ہیں نا اور یہ میٹ وغیرہ نہیں کرتی ہیں آپ کو خود ہی ایک آدھ دن آپ کو نکالنا پڑتا ہے ان کاموں کے لیے اور دیپ لیننگ آپ کو خود ہی کرنی پڑتی ہے وہ آپ کی روزانہ کی صفائی کر سکتی ہیں لیکن یہ اس طرح نہیں کر ہاں آپ کہہ کے کھڑے ہو کے آپ کو ایکسٹر پیسے دینے پڑتے ہیں انجیزوں کے لیے آپ کھڑے ہو کے کرواؤ جیسے لیکن وہی بات ہے نا جتنی ہم خود سے اپنی چیزیں دیکھ سکتے ہیں نا گھر کی وہ اس طرح سے میٹ نہیں دیکھ سکتے ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنا گھر خود ہی سوار سکتا ہے تو خیر میں اوپر کھڑی ہو گئی اور اس طرح سے بھی یہ والا پتیلہ تو آپ یقین کریں مجھ سے ہلے ہی نہیں ہے میں سوچوں میں کیا کروں کس طرح اس کو نکال سفائی کرنی تھی اتنا زیادہ گند ہو رہا تھا اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا آپ یقین کریں میں نے کہا یار پیچھے کچھ ہو نا پیچھے بس کچھ ہو نا میں اتے قریب بھی کھڑی بھی ہوں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا آپ یقین کریں بس میں نے نا اللہ کا نام لیا اور میں کھڑی ہو گئی میں نے کہا نہیں سفائی تو کرنی ہی آج تو بس پڑھتے پڑھتے نا آپ یقین کریں سورت پڑھتے پڑھتے میں یہاں پہ ہٹا رہی تھی پتیلے � کیونکہ اب یہ رہ جاتا پیچھے پھر چھارے جالے رہ جاتے تو کیا فائدہ سفائی کرنے کا اور اوپر بھی اتنی مٹی ہو رہی تھی اور بس پھر میں نے جو ہے نا وہاں سفائی کر لی جو بھی ایکسٹر چیزیں تھی وہ میں نے اٹھا کے بھار پھیکی جو کام کی نہیں تھی آپ کو بتا ہے گھر میں ان طرح کی چیزیں جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو ڈسکارٹ تو کرنی پڑتی ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے دراز وغیرہ خالی کرنے پڑتے ہیں اسی طریقے سے او جنرس میں بھی جو بھی سمان ہوتا ہے بدہ پتہ نہیں رکھ کے بھول بھی جاتا ہے بہت دفعہ تو روزانہ تو ظاہر ہے ایسی چیزوں کی سفائیاں نہیں کر سکتے ہم یہ پندرہ دن میں یا مہینے بعد ہی یہ سفائیاں ہوتی ہیں روز روز تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تو بس میں ان کاموں سے فارق ہو گئی تھی اور میٹ وغیرہ آئی میں نے اس سے سارا کام کروایا آپ کو پتہ ہے جب ایسے کام ہوتا ہے تو پھر گن جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے پھر کھڑے ہو کے آپ کو کروانا پڑ اور عبداللہ آ گیا تھا سکول سے تو میں نے اس کے لئے روٹیاں مانگوالی تھی اس سے اور پھر میں نے جو ہے نا وہ یہ انڈے کی برجی بنائی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا وہ میں نے دال گرم کر لی تھی تو بس یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مووی اور عبداللہ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا ویس کر رہا تھا ٹی وی وغیرہ دیکھ رہا تھا میں بھی بیٹھ گئی تھی ساتھ مووی دیکھنے میں اور ماشاء اللہ سے اتنی پیاری ہوا ہوا چل رہی تھی نا آپ کو پیچھے دیکھیں پردے ہل رہے نظر آ رہے ہوگا بہت بہت اچھی ہوا چل رہی تھی لیکن اس سے بتا ہے کیا ہوتا ہمارے گھر میں بہت زیادہ مٹی آ جاتی ہے پھر وہ صفائی ہوئی ہوتی ہے نا وہ لگتا ہی نہیں کہ صفائی ہوئی ہے تو خیر امی یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بھی سیف کھا رہی تھی اور میں بھی یہاں پر شام میں سیف کھا رہی ہوں ایک اور اس کے بعد رات میں جو نا میرا کھانا کھانے کا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں نے جو نا فرائز میں گھائے تھے اب دلہ بھی لے کر آیا تھا اپنے لیے تو بس یہاں پر وہ کھا رہی ہوں وہ پر کہنے لگا کہ میرا تھوڑا سا سکول کا کام وغیرہ کر دو اور میں نے کہا کہ لاؤ تھوڑا سا کر دے تو زیادہ نہیں کروں گی تو تھوڑا سا ہی تھا ایک دو پیجز کا ہی تھا تو میں نے کہا بڑا دل کر رہا ہے رائٹنگ کرنے کا لاؤ تمہارا یا کبھی کبھی جیسے ہوتا ہے نا کافی ٹائم ہو جاتا لکھے ہوئے تو دل کرتا ہے کہ بھائی یہ بندہ تھوڑا سا لکھے رائٹنگ کریں تو خیر باس اسی کے ساتھ یہاں پر اپنا بلوگ بھی اینڈ کرتی ہوں اے ہوپ آپ کو بلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے کا چینل کو سبسکرائب کیجئے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیا